سورہ فاتح الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد وعلیت تیبین الطاہرین المعسومین و لعنت اللہ علی آدائہم مجمعین من الانح الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب ہی المبین وَهُوَا أَسْلَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم احسِب الناس وَنْ يُتْرَكُوا وَنْ يَقُولَ آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ سلام آدھے جی محمد آلِ محمد عزیز آلِ محضرم جیسا آپ نے بھی سن بھی لیا ہوگا خبروں میں کراچی میں خواتین کی مجلس پہ حملہ کیا ہے یہ شیطان اپنی بھیٹ سے سر نکالتا ہے اور انتہائی خبیص زنانہ مجلس مجھے معلوم بھائی مجھے آپ خاموش رہے مجھے معلوم ہے پوری بات تو سن لیں بیچ میں بولنے کا شوق ہے کہ کیا کہنے جارہوں سنتو لیں پورے بات سلام آدھے جیسے محمد آلِ محمد پر پہلے بھی چند روز پہلے زنانہ مجلس پہ حملہ ہوا تھا آج بھی زنانہ مجلس پہ آج بھی زنانہ مجلس پہ وہ بہار جیسے جاتے ہیں مومنین اپنی خواتین کو لے کے بہار مرد بیٹھے تھے تو وہ پانچ افراد شہید ہوئے ہیں اور پانچ اس میں خواتین اور بچے شامل ہیں وہ زخم ہیں یہ تھی پوری بات تسلی ہو گئے تو یہ بہرحال شیطان نے اپنے بھیٹ سے سر نکالا اور یہ حملہ وہ اور یہ ہو رہے ہیں مسلسل اور الحمدللہ مومنین نہ مجلس چھوڑنے والے ہیں نہ ماتم چھوڑنے والے ہیں بہرحال اور مردگار ان کو عجل دے گا ان کو بلند مقام عطا ہوا ہے یہ تو میں جانتا ہوں کہ کیا گزرتی ہے جس کا بچھڑ جاتا ہے اس کو جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن آپ سے درخواست کروں گا خاص طور پر ان شہیدوں کیلئے جو آج خواتین کی مجلس پر حملہ ہوا تھا بہر مرد بیٹھے تھے وہ شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کے لئے بھی دعا کروں گا پہلے تو ان کے لئے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ان کو صحیح و سالم رکھیں ان کو صحت کاملہ و آجلہ دے اب آپ سے درخواست کروں گا ان پانچ شہیدوں کیلئے اور تمام اپنے شہدہ کو یاد کرتے ہوئے اور جس مرہوم میں ان کا نام لے گئے ان سب کو شامل کر کے ایک صورت فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا سلواتین آئیت حرمائی محمد و عالم محمد نہیں ایسی نہیں ہے ایسی جوشیلی سلوات بھیجیں مجھے پتا چلے کہ ہاں شیعہ بیٹھا یہ آزمائشیں دیتے چلے آرہے ہیں دیتے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے ظلم کی تیز ہواوں میں بھی پائندہ ہیں ظلم کی تیز ہواوں میں بھی پائندہ ہیں دیکھ لے دشمن دین آج بھی ہم زندہ ہیں ظلم کی تیز ہواوں میں بھی پائندہ ہیں دیکھ لے دشمن دین آج بھی ہم زندہ ہیں آسمانے بنی حاشم کے ہیں یہ شمس و قمر آسمانے بنی حاشم کے ہیں یہ شمس و قمر کربلا تیری زمین پر جو درخ شندہ ہیں سلوات بھی دیئے محمد آل محمد پر آئیے مجلس تو شروع کروں گا لیکن ان شہدہ سبھی اہد و پیمان اور اپنے مولا سبھی اہد و پیمان کہ اپنے سلیب تو ہم لوگ اپنے کاندھے پر اٹھا کے چلتے ہی ہیں اپنے لاشے تو اپنے کاندھوں پر لے کے چلتے ہی ہیں لیکن حمد اور حوصلہ دنیا ہم سے سیکھتی ہے ہم نے دنیا کو حمد اور حوصلہ دیا ہے ہم نے بتایا ہے کہ یزیدیت کے مقابلے میں کیسے ڈٹا جاتا ہے ہم نے بتایا ہے کہ یزیدیت کی کلائی کیسے مروڑی جاتی ہے ایسے ہی ہے نا تو بس آپ سے لرخواست کروں گا مجھے بھی آپ سے حوصلہ چاہیے اور آپ کو مجھ سے حوصلہ چاہیے تو پھر وہ نعرہ لگائیں جو آج پوری دنیا میں سارے دہشتگردوں کو لرزہ براندام کر دیتا ہے لبیک یا حسین 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 نعرہ دری ایسی بات ہوئی نا بس اب کیا بتائیں آپ ہم تو ایسے موقع بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنا حوصلہ اپنی حمد سب جوان رکھو جو ہوگا دیکھا جائے گا جتنی ساسیں ویسے آج قالین کھسکنا شروع ہو گیا آئے ظالم کے قدموں کے نیچے سے میں آپ سے یہ تو خبر بھارا افسوسناک آئی گئی ہے لیکن میں تو آپ سے کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ اتمنان رکھی اچھی خبریں آنے والی ہیں ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی نجومی نہیں ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں کے پیروں کی نیچے سے قالین کھسکنا شروع ہو گیا ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں بس اتمنان رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن بہرحال قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں قربانیوں کے بغیر تو کچھ نہیں ملتا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان قربانیاں دیئے بغیر کسی منزل تک پہنچ جائے اور بعض اوقات یہ قربانیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان کو آگ اور خون کے سمندر کو پار کر کے نکلنا پڑتا ہے ایسا ہے نا زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین یہی چاہتا ہے نا زمانہ وہ ہمیں آزمار ہیں نا کہ دیکھیں کب تک مجلسیں کرو گے کیسے کرو گے ارے ہم تو تمہارا بھی وہ حشر کر دیں گے کہ ہماری تو مجلسیں ہو رہی ہیں تمہارا بھی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا یعنی ہمارا مولا ہمارے سر پر ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو ہتیار اٹھانے کی دعوت ہی نہیں دی ہم دینے ہی نہیں چاہتے کیوں اسی کے لئے چار مصرے میرے اپنے ہیں جو آپ خدمت میں پیش کرو اکثر اپنے ہی پیش کرتا ہوں لیکن کہیں کہیں جب اپنے اشار دوسرے کے موں سے سن رہا ہوتا ہوں اپنے نام سے پڑھ رہا ہوتا تو کہتا ہوں ہاں بھائی اسی کے ہوں گے میرے نہیں ہوں گے میں نے چورائے ہیں اس کے ہوں گے میں نے پڑھ رہا ہوں گے ایک جگہ ایسا ہوا لطیفہ میرے ساتھ وہ بڑے طر و فر سے دعا شعر پڑھ دی اس نے میرے اپنا مختہ لگا کے نام لگا کے میں بڑا پریشان جو لوگ جانتے ہیں ان کا قبلہ یہ ہے تو آپ کے میں نے کہاں نہیں بھائی اسی کے تھے میں نے چورا کے پڑھتے اور میں کیا کہتا اس کی عزت بھی رکھنا تھی مجھے اسٹیج پہ وہ بھی بیٹھا تھا اسٹیج پہ میں بھی بیٹھا تھا سلوات بھیجئے محمد آل محمد باہر وہ اصل میں تخلص کامل ہے نا زفر آپ جانتے ہیں کہ زفر نام کی کم از کم میرا خیال ہے سو کی قریب اس برے صغیر میں ابھی موجودہ شاعر ہیں ڈیڑھ دو سو گزر چکے ہیں سوائے وہ بہدر شاہ زفر وہ تو خیر الگ کیس ہے لیکن زفر نام کے بہت سے تو وہ اس میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بڑی گڑ بڑ ہو جاتی ہے خیر تو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے اور ستم گروں کی کلائی مرودنے کے لیے جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے یا ستم گروں کی کلائی مرودنے کے لیے جبین وقت پہ شبیر کوئی خوف نہیں کوئی پر ہوا نہ کرو سب مستقبل اپنا ہی اپنا ہے کیونکہ مستقبل میں کسی کے پاس ایسا رہبر رہنمہ ہی نہیں جو آپ کے پاس ہے نا ہے نا ایسا اتنے نان رکھیں بہرحال آتے ہیں اپنے مزوز کے احسیب الناس ان یترکو ان یقول عامنہ وہم لا یفتنوں کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان کے نہ کہہ دینے پر کہ کوئی ایمان لیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا نہیں چھوڑا جائے گا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا تو ایسا بھی نہیں ہے اب مجھے سمجھانی کی ضرورتے نہیں آپ کے سامنے آزمائش یہ آزمائشیں نہیں ہیں تو کیا ہے مجھے بتا دیجئے آزمائشیں ہیں کہ نہیں ہیں یعنی جب بھی کوئی ایمان لانے کا دعویٰ کرے گا آزمائش میں اسے ڈالا جائے گا اور دوسرا جملہ محترزہ جو آج کے حوالے سے آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہے اچھا انصاف سے بتائیے یہ آج شہیدوں کا خون بہا ان کا مجلس میں ذکر ہونا چاہیے تھا یا نہیں یہی تو میرے عزیزوں دوستوں میرے بچوں جوانوں یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کیا اپنے شہیدوں کا ذکر کرنا ان کے مسائل پر بات کرنا یہ شجر ممنوع ہے نہیں ہے نا تو یہی دنیا کے معاملات جہاں تشیغ گھرا ہوا ہے تھسا ہوا ہے جن جن ممالک میں کیا ان کا ذکر کرنا کیا یہ شاعرِ عزداری کے خلاف ہے یہی مشکل ہے کہ نہیں یہ مجلس کو مجلس رہنے دیجئے یہ نہیں ہوگا خدا کے بندوں حسین کی مجلس کر رہے ہو اور حسین کا نام کیا ہے حضور کا ارشاد ہے کہ اگر مومن ہیں نا تو اندازہ کر لے کیا ہے کیا فرما رہے ہیں اللہ کی حبیب سب مومن ہیں ماشاءاللہ مجھے یقین ہیں مجھ سے زیادہ مومن ہیں آپ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں میں بڑا کناہ گار آ دیم یا مجھے یقین جا دی کہ میں اس پر بہت دھبراتا ہوں آپ سب مومن ہیں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسین کے نام میں ایک حرارت ہے حسین کے نام میں ایک حرارت ہے یعنی گرمی ہے جوش ہے کہ جب مومنین کے سامنے حسین کا نام لیا جائے گا بھی واقع کربلا نہیں ہوا مدینہ میں فرمانے اللہ کے رسول قیامت تک کے لئے کہ جب بھی حسین کا نام مومنین کے سامنے لیا جائے گا ان کی رگوں میں خون جوش مارنے لگے گا اس حرارت کی وجہ سے جو حرارت اور گرمی حسین کے نام میں اب اس حسین کی مجلس ہو مظلوموں کا ذکر نہیں کروں اس حسین کی مجلس ہو ظالموں کو بے نخاب نہ کروں تو پھر وہ جو میں نے سنا ہے مجھے تو نہیں معلوم وہ جو کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا حسینیت اور یزیدیت میں فرق کیا ہے یہ حسینیت زندہ بات کیا ہوتی یزیدیت مردہ کیا بات کیا ہوتی آپ بھی مجھے ایسی مردہ سمیر سمجھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ میں آج سے نہیں کرتا بھی ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ اسے معلومی نہ ہو پڑھنے والے کو کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے یہ بھرشی عذاب پر سکھایا کیا جاتا ہے یہی تو سکھایا جاتا ہے اب جب میں اپنے شہیدوں کا ذکر کر رہا ہوں تو ان کے قاتلوں پر لانت بھیجوں گا کہ نہیں بھیجوں گا انہیں جہنمے قرار دوں گا کہ نہیں دوں گا تو اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتا تو اتنا سمجھ لو کہ مظلوم کی حمایت حسینیت ہے ظلم سے نفرت حسینیوں کی حمایت مظلوموں کی حمایت حسینیت ہے ظالم کی حمایت یزیدیت ہے سمجھ میں آگئی بات اس لیے حسینیت یہ ہے اور جو نہیں جانتے جو نہیں سمجھتے جو کہتے ہیں کہ نہیں مجلس میں یہ باتیں نہ کرو وہ باتیں نہ کرو انہیں نہ حسینیت کا فرق پتا ہے نہ یزیدیت کا فرق پتا ہے یہی حسینیت ہے کہ مظلوموں کی حمایت کرتے چلے جاؤ یہی میرے مولا کی وسیعت ہے مولا عارفان کی اپنے بچوں کو اور یہی سب سنتِ ازاداری یہی ہے اس لیے کہ دنیا کیوں ڈرتی ہے کیوں گبراتی ہے آپ سے ازاداری سے کیوں کہتے ہیں مجلس میں من کرو بھائی اس لیے کہ ذکر سے منافقوں کے چہروں سے نقابیں اُترتی ہیں جس جس نے اسلام کی پشت میں خنجرب ہوگا ہے وہ سب بے نقاب ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو پھر بھی ہوگا کیوں میرا آپ کا کمال تھوڑی یہ تو اللہ اور حسین کا وعدہ ہے آپس میں اللہ کا اور حسین کا یبد اور معبود کا معاملہ ہے جو پہلے بھی کبھی عرض کر چکا ہو گئی یہ ان کا معاملہ ہے ٹھیک ہے اب آئیے آزمائشوں پر ہم بات کر رہے ہیں ہم نے کیا عرض کیا کہ سزا الگ ہے شروع میں جو ایک بات کی تھی ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں دو تین دن پہلے کی تھی اب ایک کے کر کے ان چیزوں کو الگ الگ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سزا الگ ہے تنبیح الگ ہے عذاب الگ ہے اور آزمائش الگ ہے عذاب عذاب میں پوری قوموں کو اُلٹ دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے عذاب سے پہلے یاد رکھیے اگر نہیں سنا آپ نے کبھی میری زبان سے جملے تو آج سن لیجئے عذاب میں کبھی بھی مومن شامل نہیں ہوتا یاد رکھیے گا مومن پر عذاب میں ذمہ داری سے ابھی دلیلیں دے رہا ہوں کہیں گے نیزہ وہ کہتے ہیں کہ زلزل آ گیا اللہ کا عذاب تھا نہیں ہے اس میں تو بہت سے بے گناہ بھی چلے گئے مومن بھی چلے گئے سہلاب میں عذاب کہتے ہیں سہلاب اللہ کا عذاب ہے سہلاب میں کبھی کسی جاگردار کا نقصان ہوا معذرت کے ساتھ جاگردار بہت بیٹھے ہوں گے لیکن میں تو صاحب بات کرتا ہوں بھائی بیچارے غریبوں کی تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کے گاؤں کے گاؤں دیہات کے دیہات بہ جاتے ہیں اور جاگردار کا کچھ نقصان ہوتا بھی تو پورا کر لیتا ہے اسے کون سے فرق پڑتا ہے اگر دس کروڑ میں سے ایک کروڑ چلا گیا تو رو تھوڑی رہا ہوں گا کہ لو بھائی بھائی نو کروڑ تو ہے نا پھر بھی اس کے پاس غریب جس کا سب بہ جاتا ہے یہ کسان یہ مزدور اس کا سہلاب میں سب بہ گیا دیہات ہو اب بھیگ مانگ رہا ہے اب یہ جاگیردار اگر ظالم ہے تو اس پر ظلم کرے گا اس سے کام لے گا دو وقت کی روٹی کے بدلے لاؤ تین سال کا معایدہ لکھو میرے کھیتوں میں کام کرو گے بس روٹی ملے گی عید کا جوڑا مل جائے گا دو جوڑے مل جائیں گے ترز کھا کے مومن زمیدار ہوگا جعفر تیار کی طرح تو نہیں جن کی زمینیں خراب ہو گئی ہوں گی بہ گئی ہوں گی انہیں لائے گا کہے گا انہیں لے کر آئے گا اپنی زمینوں پر کہے گا بابا یہ زمین میری ہے فرق بتا دیا نا میں نے ایک یہ ہوتا ہے جاگیردار ایک جاگیردار یہ ہوتا ہے کہا کہ زمین میری ہے میری رہی ہے بھر کہیں جا تھوڑی رہی ہے لیکن یہ لو یہ حصہ تمہارا ہے اس پہ کاشت کرو اس پہ جو آمدنی ہوگی تمہاری تاکہ اس مصیبت سے تو باہر نکلو نا تو کیا ایک بار ایک اخبار نے لکھ دیا تھا وہ مر گیا وہ خیروسکار ڈیٹر وڈیٹر بہت پرانی بات ہوگی جب سیلاب بہت بڑا آیا تھا پاکستان میں برسوں پہلے کی بات ہے اس نے کہا یہ اللہ کا عذاب ہے تو میں نے اس کا جواب لکھا تھا میں نے کہا اللہ کا عذاب تیرے اوپر نہیں آیا تو اتنا بڑا حرام خور آدمی معذرت کے ساتھ کبھی کبھی یہ لفظ ایسے نکل جاتے ہیں موہ سے کہ نہیں چاہتا ہے میں برسے لوں کہ تو اتنا سب کے نفافے لے لے کر تو نے اپنے یہ اخبار اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا تجھ پر عذاب نہیں آیا وہ بیچارے غریبوں پر عذاب آ گیا جو اللہ سے ویسے ہر وقت ڈڑتے رہتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے معبود میری کھیتی بچانا معبود میری ذراعت ہے تجھ پر عذاب تو نہیں آیا اور یہ بڑے بڑے لوگ اس وقت بہرحال جو بھی تھے ان کے سب کے مہنے نام کے ان پر عذاب نہیں آیا ان کی آبادیوں پر عذاب نہیں آیا یہ غریبوں پر یہ عذاب آنا یہ تیری نظر میں عذاب ہے تو میں آپ کو آج سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عذاب کیا ہے سزا کیا ہے تنبیہ کیا ہے اور آزمائش کیا ہے کسی میں مشکل ہوتی نا آدمی کو کہ آدمی کیسے سمجھے کیسے سمجھے کہ عذاب کیا ہے تنبیہ کیا ہے سزا کیا ہے آزمائش کیا ہے ورنہ پتہ ہی نہیں سزا مل رہی ہے کہ آزمائش تو جب تک میار معلوم نہیں ہوگا میار معلوم ہوگا تو بہت آسانی ہوجائے گی نا بس وہ آج بیار آپ کو دیں گے سننے کیلئے تیار ہیں مطلب کو بلند آواس سلوات عنایت سرمائیے محمد وآل محمد بار دیکھیں میں نے کیا بات کہی کہ عذاب مومن پر نہیں آتا اب دلیلیں دینے جا رہا ہوں آپ کبھی بھی کسی بھی قوم پر سنتی الہی ہے جب بھی عذاب آئے گا مومن پر عذاب نہیں آئے گا ثبوت پہلا عذاب جو تاریخ بشریت میں ہر قوم میں مانا جاتا ہے سب جا جاتا ہے اس کو سیلاب کا نام دے اس کو عذاب کا نام دے لیکن سب مانتے ہیں کہ ہاں زمین پر ایک واقعہ ایسا ہوا تھا وہ قوم نوح پر عذاب آیا تھا پوری قوم پر عذاب آیا تھا ایک تو سنت الہی یہ ہے کہ عذاب سے پہلے وارن کیا جاتا ہے زلزلہ تو اچھا نے کہا گیا نا اس وقت بھی زلزلے قوموں پر آئے لیکن اس سے پہلے وارن کیا جاتا ہے یعنی ہوشیار پھر وہ ایک انگلیش کا لفظ بیچ میں آ گیا پتہ نہیں صحیح تھا کہ غلط تھا ہوشیار کیا جاتا ہے ہوشیار کی عذاب آنے والے ایک نشانی دو سب انبیاء بتاتے ہیں کہ یہ آئے گی یہ آئے گی یہ آئے گی نشانی اور اس کے باوجود لوگوں نے نہیں مانا ساری نشانیاں بتا دیں گے جناب نوح کی قوم کو دیکھو اس کشتی میں جو بیٹھے گا وہی بچے گا ورنہ نوح کا بیٹا بھی ہوگا تو سمجھ میں آگئی بات اچھا اب کیا کیا جب وہ نشانی بتا دی گئی تھی کہ تندور یہ اس میں تندور سے پانی نکلنے لگے بارش ہو اور بارش کے بعد جب یہ تندور پانی جیسے ماشاءاللہ کراچی میں یہ فارت تندور آپ ہر بارش میں دیکھیں گے اوپر سے کم بارش ہوتی ہے نیچے سے زیادہ گٹر پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ ڈر جاتے ہیں کہ توفان نوح آنے والا ہے کیونکہ ہر تندور جو ہے وہ نیچے سے پانی اتنے تو اوپر بارش نہیں ہوتی کراچی میں آپ کو پتا ہے لیکن جب آپ وہاں کے منظر دیکھیں گے بارش گیا تو آپ کہیں گے کہ وہ خدا کے بندے کتنی بارش ہوتی ہے یہاں پہ یہ تو جناب سویزر لینڈ سے زیادہ بارش ہو رہی ہے یہاں پہ جن ملکوں میں سارا سال بارش اس سے بھی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ یہاں نہیں وہ بارش نہیں ہوتی وہ فارت تندور ہے وہ تندور نیچے سے اولنا شروع کر دیتے ہیں سارے کٹر سارے اور لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ توفان نوح آیا اب یہ پانی نیچے سے نکلنا شروع ہو گیا ہمارے سلوات بھی محمد آل محمد پر تو اب نشانی بتا دی گئی تھی نا نشانی بتا دی گئی تھی کہ جب یہ تندور سے آپ کے تندور سے پانی نکلنا شروع ہو میں تندور اس لئے کہہ رہا ہوں ازا فارت تندور کے قرآن میں تندور ہے آپ کہیں گے اردو بھی صحیح نہیں آتی تندور کو تندور کہہ جا رہا ہے میں بیٹھ کے اوپر لیکن تندور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ خوران مجید میں تندور کہا گیا ٹھیک ہے تو یہ تندور سے پانی نکلنا شروع ہو پس اپنے مومنین کو کشتی میں سوار کرا لیجئے گا عذاب آ رہا ہے نا لیکن کیا کہا رسول سے اللہ نے اپنے حبیب سے کہ جو جو ایمان لائے ہیں ان سب کو دوڑ گئے نوح اور نوح کے دو چار مومن سب کو بلائے آ جاؤ نشانی آگئی سب سوار ہو گئے کے نہیں ہو گئے تیراسی آدمی چالیس آدمی اسی آدمی سینتیس آدمی بحث اس کی نہیں ہے بحث یہ کہ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب کشتی میں کیوں اس لئے کہ مومن پہ کہے گا عذاب مومن پہ کس چیز کا عذاب اللہ کی عذاب میں مومن کیوں شامل ہوگا عذاب آ گیا نوح مومنین کو لے کر اور ایک ایک جوڑا لے کر جانداروں کا چوپائیوں کا پرندوں کا نکل جائیے عذاب آ رہا ہے تو عذاب کبھی بھی مومن پر نہیں آتا پہلی مثال سب نہیں ڈوب گئے کہ بجے اللہ کا عذاب تو سارے غرق ہو گئے نہیں ایمان والے پر کبھی اللہ اپنا عذاب نازل نہیں کرتا چاہے پوری قوم میں اکیلا ہو اس اکیلے کو بھی نکال کے پھر عذاب لائے گا دوسرا عذاب صالح کی قوم پر جو نے ناقع صالح کو پائی کیا تھا یاد ہے نا ناقع صالح سمجھاتے رہے جناب صالح سے ایک تو نشانیاں مانگتے تھے ہماری ہیں یہ بڑی مشکل ہے خود اپنے بے سرپا باتوں کی کوئی دلیل ہوتی نہیں دوسروں سے دلیلیں مانگا کریں گے نشانیاں مانگا کریں گے اچھا یہ صحیح ہے تو یہ بتاؤ اچھا وہ صحیح ہے تو وہ بتاؤ اسی میں لگے رہا ان کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی کہ ان کے ساری فالتو باتوں کی جب بات ہی دیتا رہا ہے صبح سے شام تک آدمیوں پڑھنے لکھنے کا کام سب چھوڑ دیں ان کے چکر میں کیونکہ ان کو اور کوئی کام ہے نہیں یہ اسی کام پہ لگے ہوئے ان کا ایک ہی کام ہے یہ اسی کام پہ لگے ہوئے کہ یہ کیوں وہ کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا نہیں ایسا نہیں خیر جناب صالح کی قوم میں بڑی حجت تھی یعنی کٹ حجت یہ خالص اردو دیہاتی اردو ہے یہ کٹ حجتی وہ بڑی اچھی اردو ہے تو کٹ حجتی زیادہ ہر بات میں حجت ہر بات میں میمیخ تو یہی ان کے ساتھ کرتے تھے جناب صالح کے ساتھ سترہ سال کے سن میں پیغمبر بنیتے جناب صالح کتنے سال کے سن میں این جوانی کے علم اللہ نے بھی ہر سن کے لوگوں کے لئے مثالیں رکھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں ایسے ہی ہے نا گہوارے میں جناب یحییٰ علیہ السلام کو سات سال کے سن میں یہی تو جامعظر کے پرنسپل نے یہی تو جواب دیا ہے نا جو آج کل وائس چانسلہ نے پتہ نہیں آپ تک فتوے پہنچے کی نہیں پہنچے میرے پاس تو پوری کلپ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں باقی چیزوں کو تو میں دیکھتے نہیں ویسی ڈیلیٹ کرتا رہتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی بتاتا کہ یہ امپورٹنٹ ہے جو اس نے آپ کے فیور میں آپ کے حمایت میں خیر اس نے اپنا فریضہ دا کیا ہے اس نے کہا بلکل نقابل شیعہ تو کہتے ہیں کہ ان کا امام نو سال کی عمر میں بن گیا تو اس نے یہی جواب دیا تھا کیوں جب حضرت عیسیٰ گہوارے میں پیغمبر بن سکتے ہیں تو امام نو سال کا نہیں بن سکتا گیا جب یاہیہ پیغمبر سات سال کی عمر میں پیغمبر بن سکتے ہیں تو ابھے ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے لیکن یہ دلیل تھوڑی ہے کہ نو سال کی عمر میں اس نے یہ بھی لکھا کہا بھے ٹھیک ہے آپ نہ مانیں ہم میں نہیں مانتے لیکن یہ دلیل نہیں ہے کہ نو سال کی عمر ہم امام کیسے بنے گا جب گہوارے میں گہوارے میں رسول بن سکتا ہے سات سال کے تھے جناب یاہیہ جب نبوت پر فائز ہوئیں یہ اس لئے آپ بچوں کو بتاتا ہوں کہ سپاتی یاد رہا کریں بچوں کو نہیں بتاتا ہے کوئی تاریخ واری اب جو آپ سننا چاہتے ہیں اس کے آدھ ہی ہو گئے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا مصیبت ہو گئی پہلے زمانے میں بزرگ بیٹھے وہ ٹوکتے بھی نہیں پہلے زمانے میں بزرگوں کو معلوم ہے کہ مجلسیں کیسی ہوتی تھیں سارے سننے کے لئے آتے تھے دوسرے بیٹھتے تھے اور اتنا علم لے کر جاتے تھے ہماری مجلسوں میں جا کر کہتے تھے کہ بھائی اگر علم حاصل کرنا ہے تو ان کی بجالیس میں جاؤ اب گالیاں سننی ہیں تو جاؤ ایسے ہو گیا نا تو خدا کے بندو واپس لیاؤ محل واپس آ جاؤ اپنی اصل کی طرف واپس پلٹاؤ ہماری اصل ہے علم جہل نہیں ہے علم سے دشمنی نہ کرنا علم سے دشمنی کرنے والا تباہ ہو جائے گا امام سادق علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو عالم نہ ہونا خلاصہ کر رہا ہوں بڑی تفصیلی روایت ہے کیونکہ وہ واقعہ رہ جائے گا پھر بھول جاؤں گا کئی سے کئی گاڑی نکل جاتی ہے تو وہ عالم نہ ہونا عیب تھوڑی ہے نہیں ہے کوئی بات لیکن اگر عالم نہیں ہو تو علم دوست بن کے رہو علم دوست یعنی علماء کی محفل میں تو بیٹھو علماء سے مراد وہ ٹپیکل علماء نہیں مولوی نہیں جس فیلڈ کے بھی دانشور ہیں عدیب ہیں شاعر ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے عدبیات سیکھو ان کی نشست و برخواست دیکھو ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے گفتگو ایسی جگہ بیٹھو جہاں تمہارے بچے گفتگو کے عدب آداب سلیقے تو سیکھیں نا یہ بتتمیز تو نہ بنیں جیسے نسل بنتی جاری ہے ایک بری بتتمیز نسل بنتی جاری ہے ان کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے بڑے چھوٹوں سے تو آپ ان کو کیا ہے کہ وہ ماحول واپس آئے گا تو ہوگا نا تو ماسوں فرماتے کہ مجھے یہی تو پسند ہے بس کہ عالم ہو یا متعلم ہو یعنی یا معلم ہو یا متعلم ہو یعنی یا علم باٹنے والا ہو یا علم حاصل کرنے والا ہو تو مجھے تو متعلم بہت اچھا لگتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ اس آخری سانس تک میں متعلم رہوں یعنی علم حاصل کرتا رہوں علم حاصل کرتا رہوں طالب علم رہوں اور علم دوست رہوں ماسوں کو یہی کیفیت پسند ہیں تیسری جہالت کی کیفیت پسند نئی جہل سے دشمنی ہے جہل کہاں اور معصومین کا مکتب کہاں مکتبِ معصومین کہاں اور وہ جہالت کی باتیں کہاں تو سمجھ میں آگئی ہماری بات آئیے اب آپ کو لے کر آگے چلیں اسی مقام پر پھر لے کر آ جاتے ہیں اس لیے بتاتا ہوں بچوں کو یہ ساری باتیں کہ ان کے ذہن میں رہے یہ ساری باتیں یاد رہے کہ کیا کیا ہوتا رہا تاریخ میں کیسے ودجنابِ سالح کہ قوم میں سترہ سال کے سن میں مبوس ہوئے بتا دیا کہ ہم نو جوانوں کے لئے بھی مثال رکھتے ہیں مشیط نے بتا دیا کہ تو کوئی جوانی میں بھی آدمی تقوی کی اس منزل پر پہنچ سکتا ہے خیر معصوم ہیں جنابِ سالح لیکن اللہ نے مثالیں تو سب کے لئے دیئے ہیں نا تِلْقَلَا مِثَالُ وَنَزْرِ بِوْحَلِ النَّاسِ یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے پیش کرتے ہیں بدل بدل کے بدل بدل کے مثالیں تاکہ کسی بات سے کوئی سمجھ جائے کسی آیت سے کوئی راہِ حق پہ آ جائے سیدھے راستے پہ آ جائے تو جنابِ سالح پر ایمان کا لانا تھا وہ تو بدھ بنا بنا کے بیچتے تھے اپنے پوجہ کرتے تھے بڑے بڑے بدھ بنا کے بڑے خوبصورت جتنا زیادہ خوبصورت دکانداری زیادہ چلتی تھی نا اتنی زیادہ دکانداری خوبصورت سے خوبصورت بناو اپنے ہاتھ سے تراش رہا ہے اور لوگوں نے یہ خوبصورت ہے یہ زیادہ جلدی میری باتیں سنے گا یہ سنم پرستی کیا کیا جائے وہ مٹی کے سنم ختم ہو گئے لیکن دلوں میں جو سنم بسے ہوئے ہیں ان کو کہاں لے جاؤں کیا کروں کدھر لے جاؤں وہ تو ہے نا عمل سے تو وہی پتا چلتا ہے نا نا اب ایسا نہیں ہونا چاہیے خیر جناب وہ پوچھتے تھے اور جناب سالح منع کرتے تھے مارتے تھے جناب سالح کو پتھروں سے مارتے تھے جناب سالح علیہ السلام کو جاؤ نیا دین لے کر آگئے ابھی تک تو اچھے والے تھے یعنی جب تک انہیں نصیحت نہیں کر رہے تھے غور سے سنیے گا میری بات ہر معاشرے کا یہی حال ہے جب تک آپ نصیحت نہیں کر رہے ہیں حسن زفر صاحب جیسا شریف حادوی نہیں ہے بڑے مقدس حادوی چپ چاپ آتے ہیں نظریں جھکا کے نماز پڑھتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں مجلس پڑھتے ہیں مجلس پڑھتے ہیں بس ہی دی ہی دی مجلس پڑھتے ہیں بڑے مقدس حادوی ہیں کب تک مقدس ہیں جب تک میں نے تعریف بتا دی خاموش اور ادھر حسن زفر صاحب نے کوئی نصیحت کرنے کی کوشش کی یہ کہ آو گیا تمہیں کل تک تو ٹھیک تھے یعنی کل تک ٹھیک تھے جب تک برائیوں سے روک نہیں رہے تھے تو اچھے تھے ہے نا وہی اچھا ہوتا ہے جو برائیوں سے نہ روکے جو برائیوں پہ نہ ٹھوکے اور اچھے کاموں کا حکم بھی نہ دے یعنی نہیں ہے ان المنکر بھی نہ کرے عمرو المعروب بھی نہ کرے وہ سب سے اچھا ہے وہ مولوی وہ خطیب وہ ذاکر وہ عالم سب سے اچھا ہے بھائی ٹھوک جا ٹھوکا کس کو بلا لیا کیا کہنے آگئے ہم لوگوں کو وہ ہمیں پتا ہے کیا دین ہے ہمارا عقیدہ ہمارا عبارہ صحیح ہے یہی ہوتا ہے نا دیکھو جھوٹ نہ جھوٹ نہیں سچی بات کر رہا ہوں نا مانے نہ مانے جو میں بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے ایسے ہی ہے نا ہر معاشرے میں نہیں پسند آئی لوگوں کو بردن دعویٰ سے سلوات بھی دیئے محمد آل محمد پر چلیں کوئی بات دشمن بن گا نصیحت کون ہوتے تو ہمیں کرنے والے تو بھئے عمر و المعروف کرنے کی کس نے اجازہ ہے بھئے اللہ نے بھیجا ہے مجھے میری ڈیوٹی ہے مجھے بتا نہیں ہمارے عقیدے میں نہ بولنا خبردار یہ ہمارا عقیدہ وہ خدا کے بندے عقیدہ یہ نہیں ہے جناب نوح کی میں اولاد ہوں میں پیغمبر ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں عقیدہ کیا ہے وہ ہے اس پہ چلو یہ تم کیا کر رہا ہو جناب پورا معاشرہ دشمن ہو گیا پھر کہاچہ نشانیاں بتاؤ ہمیں پیغمبر تو ایسا کام بتائیں گے اب جیسے میں تو خیر گناہگار ظاہر ہے کہ میرا کوئی مقاہسہ نہیں لیکن مثال میں مناقشہ بھی نہیں ہوتا یعنی مثال میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا کہ آپ کے اوہ 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 یہ کیا مثال دے دی اپنے پر رکھ کے اوہ اوہ تو اپنے آپ کو جناب سالح پیغمبر سے ملا دیا یہ بھی بڑی بات ہے نا ایک فتنہ پھیلانے کے لئے کتنا بڑا جملہ ہے فتنہ تو پھیلی جائے گا پھر سلوات بھی جی محمد آل محمد با اب جناب جناب سالح فرماتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے اب جیسے میں آپ مجھ سے کوئی ایسا حکم دے دیں کہ اچھا اگر آپ سچے ہیں تو ذرا چناب کا رخ تو موڑ کے بتائیے چناب ہی گزرتا ہے کون سو گزرتا ہے یہاں سے اور تو کوئی نہیں گزرتا چلیں چناب گزرتا ہوگا اب بھئی میں کہاں سے رخ مردوں ہوں مجھے کا پتہ کہتے ہیں کہ سچے ہو تو دکھاؤ ہمارے یہاں تو بڑے بڑے کرامت دکھانے والے اور مجھے بھی ایسے ملے بہت سارے کرامتیں دکھانے والے اللہ ان کی کرامت اس سے مومنین کو بچائے تو خیر جناب وہ ہوا یہ کہ جناب سالح سے کہتے ہیں اگر رسول اللہ کے نبی ہو تو یہ پہاڑ میں سے اونٹھنی نکال کے بتاؤ جناب سالح حیران کہ بھئی تمہیں نکال دوں گا نہیں کہہ کیا رہے ہو میں تم سے اچھی بری باتیں کر رہا ہوں کہ یہ اچھا ہے یہ برا تم کہہ رہے ہو اونٹھنی نکال کے دیکھاؤ یہ کیا بات ہوئی بھئی کوئی بات ہوئی میں کوئی اور بات کر رہا ہوں آپ مجھ پر کوئی اور شرطیں لگا رہے ہیں بھئی میں تمہیں اچھائی بتا رہا ہوں اللہ سے درخواست کی جناب سالح نے میری قوم یہ کہہ رہے ہیں ماننے والی تو پھر بھی نہیں یہ شق القبر کا موجودہ دیکھ کے کیا قریشی مان گئے تھے ارے قریشی سے بنا خدا نہ کرے کچھ اور نہ سمجھ بیٹھئے گا کوفار قریش کہہ رہا ہوں سمجھ گئے تکہ مکہ کے لوگ مان گئے تھے نہیں مانے تھے نا شق القبر کا موجودہ دیکھا جب بھی نہیں مانے اللہ بھی جانتا تھا رسول بھی جانتا تھا لیکن حجت تو تمام کرو نا ان پہ حجت تو تمام کرو کہ چلو بھائی آؤ کہ نہیں 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 اونٹ ایسے تھوڑی کھالی اونٹ اونٹ نہیں ہو اونٹ نہیں مادہ ہو اچھا بھائی پروردگار مادہ ہو نہیں پورے دس ماہ کی پرگننٹ بھی ہو پھر ایک انگلیش کا لفظ آگیا دس ماہ کے حمل سے بھی ہو ایسی اونٹ نہیں ہو اب دیکھیں کیسے وہ بنی اسرائیل کی طرح سورہ بقرہ والی ہے نا گائے ایسی ہو گائے ویسی ہو گائے ویسی ہو وہ اور ہر مزاج یہی ہے سب کا بھائی کیا کیا جائے تو کہا کہ وہ اونٹ نہیں یہ ہو مادہ ہو دس مہینے کی ہم رابعہ نکلے اور بچے کو جنم دے دے اب دیکھیں جناب سالح پیغمبر پر کیا وقت آگیا اللہ کا رسول ہے اللہ کا پیغمبر ہے پروردگار کر دے ان کی فرمائش پوری آخر جناب گڑ گڑا ہٹ ہوئی اور بھاگے وہ اونٹی کو دیکھنے سے پہلے کہ یہ کیا ہوا پھر دور جا کے کھڑے ہو کر دیکھا تو جناب اونٹ نہیں اور وہ ایسی دس مہ کی حاملہ نکلے قرآن ہے بھائی قرآن مجید میں پورے واقعات ہیں قصہ سے انبیاء میں اس کی تفصیل ہے گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ اونٹی نے مدار ہوئی اور اس نے بچے کو بھی جنم دے دیا بچہ اس کے پیروں میں وہ بچے کو پیار کر رہی ہے اب کیا کہتے ہیں خود ہی کہا تھا جناب سالح نے کب کہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا خود ہی کہا تھا کہ یہ دیکھا یہ جادو ہے یہ تو پکا جادو کر رہے ماں صلی اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دکھا دو وہ تو کان دکھا رہے ہیں وہ توڑی دکھا رہے تھے کہ دکھا دکھا دیا تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو سہر ہے یہ کیا ہے یہ تو سہر ہے جادو ہے مانا پھر بھی نہیں اور پھر جناب سالح نے کہا دیکھو بھائی ایک ہفتہ تمہارا ہے ایک ہفتہ تمہارا ہے پانی کا یہ اللہ کا حکم ہے ایک دن تمہارا ہے ایک دن اٹھنی کا ہے اس میں بھی یہ چلتر بازیاں کرتے تھے کیا کرتے تھے کہ جانور پکڑتے تھے نا مچھلیاں مچھلیاں ان کو پکڑنی ہوتی تھیں تو دوسرے دن جسے دن اٹھنی کے باری تھی اس دن بھی یہ جال باندیا کرتے تھے تاکہ ساری مچھلیاں گھر گرا کے ادھر آ جائیں چالا کیاں پھر بھی دکھاتے تھے یہ لیکن بہرحال ایک دن اٹھنی کا تھا ایک دن لوگوں کا تھا اب اس بات میں وہ کہ صاحب ہمارا پانی پی جاتی ہے پیتی بھی اتنوں تھی پانی دائر ہے اللہ کا ناقہ اس کو کیا کہے ناقت اللہ کیا کہا گیا ہے قرآن مجید میں نام ہے اب میں لوگوں سے سوال کر لوں ناقت اللہ کا مانا کیا ہے اللہ کا اونٹ اللہ کی اونٹ نہیں تو اللہ اونٹنیاں رکھتا ہے کیا وہ تو خالق ہے یہ جو اترازات کرتے ہیں ید اللہ، این اللہ، ضرب اللہ اس پہ ساری چیزیں سار اللہ سار اللہ پہ تو بجیس پڑھ چکا ہوں یا مجھے یاد پوری اس پر اتراز دے مجھے پوچھے ناقت اللہ کا کیا مطلب باقی ناقے اللہ کے نہیں ہیں کیا باقی ہوان اللہ کے نہیں ہیں کیا لیکن نہیں خاص جس کو منصف دینا ناقت اللہ ناقت اللہ ہے و سقیہا یہ پورے جو سورہ ہے اس میں ذکر خیر تو جناب ناقت اللہ کے دشمن من گئے اس کو کچھ کرو اب آپ دیکھیں میں نے یہ کیوں واقعہ پڑھا ہوں آپ کے سامنے کون اس کو قتل کرے ڈرتے بھی ہیں نا کیونکہ ناقت اللہ جو ہے ناقت صالح نشانی ہے سب نے دیکھا ہے اللہ کی نشانی بھی ہے اللہ کی نشانی کو مارے کون تو کتنا شقی القلب ہوگا وہ شخص جو اللہ کی نشانی پر ہاتھ اٹھائے گا ہے نا کتنا شخص کتنا شقی القلب ہوگا تو اس کے لئے جال پھیلایا گیا ایسے آج بھی کو کہاں سے لائے جائے تو اس کے لئے کون سا جال پھیلایا گیا قطامہ کا قطامہ نام سنا ہے نا عبد الرحمار ابن ملجم نے جس کو حاصل کرنے کے لئے قطامہ کو مولا کے سر پہ ضربت باری تھی یہ قطامہوں نے صرف عام انسان پہ نہیں عدیان پہ بڑا اثر ڈالا ہے دین کی قاطل بن گئی ہیں یہ قطامہیں کبھی کبھی جیسے ناقش صالح اس لئے مولا کائنات کو یہ آپ جانتے ہیں روایات میں تشبیح دی گئی ہے نا ناقش صالح سے مناسبت سے تشبیح سے مرادی کہ آپ کو ناقش صالح نہیں کہا گیا اگرچہ کہ وہ ہماری برادران کی روایت میں کہا گیا ہے مگر وہ بھی احتراما کبھی لڑیے گا مت اس بات پر جا کے لڑ جائیں وہ بھی احترام اور مقام کیا علی کی میری قو حدیث پڑھتے کیا حدیث کی میری قوم میں ایسی حیثیت ہے جیسے ناقش صالح کیا مطلب محترم اتنا محترم ہے کہ جو علی پر جس نے حملہ کیا یا نقصان پہنچایا اس نے اللہ کی نشانی کو تو سب سے بڑی کائنات میں نشانی کون ہے اللہ کی کائنات میں مت ڈر یہ سب سے بڑی کوئی نشانی ہے نا اس نشانی کا نام ہے علی ابن ابی طالب یقین رکھیں اس بات کا یہ ہے عقیدہ اسے بنتا ہے نہ یہ کہ چوک پہ اور فٹ پات پہ بیٹھ کے بنانا شروع کر دو جہالت کے سائے میں دلیلیں تو لاؤنا پہلے دیکھو نا پھر تمہیں اندازہ ہوگا کیا ہے تو کیا کیا اس میں ایک شخص کو وہ قطعہ ماں نے تیار کیا کہ میں تیری ہوں معذرت کے ساتھ میرے بچے بچیاں بیٹھیں بیٹا مجھے معاف کر دینا لیکن قرآنی قصص ہے میں بہت احتیاس سے پڑھ رہا ہوں الفاظ کا چناؤوی بہت احتیاس سے کر رہا ہوں تاکہ ایک پیغام پہنچ جائے کہ ہوتا کیا ہے بچوں کو میرے نہیں معلوم ہوگا تو آگے چل کے یہ بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں جوان بچے بھی دھوکہ کھا سکتے میرے اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ کیا کیا اس نے اس کو تیار کیا کہ میں تیار چلو یوں کہہ دیتا ہوں حالانکہ یہ لفظ نہیں ہے مگر میں کہہ دیتا ہوں مسامحن کہتا ہوں کہ مسامح کے طور پر کہہ دیتا ہوں کہ اس نے کہا میں تیرے اغدے میں چلی جاؤں گی وہ تیار ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور بتا چکے تھے جناب سالح کہ اللہ کی نشانی ہے اسے نقصان نہ پہنچا نقصان نہ پہنچا چھپ کے بیٹھ گئے رات کو ناقہ اپنے بچے کے ساتھ آ رہا تھا پہلے پائی کیا پائی کرنا یعنی اس کے کوچین کٹ ڈالی ایک وار کیا پھر اس کو اتنے نیزے مارے اتنے نیزے مارے ختم کر دیا اس کو چھل نہیں کر دیا نیزے مار مار کر مار دیا اللہ کی نشانی اور اس کا بچہ جو تھا نا چھوٹا سا ناقے کا رہے بھی کتنے دن کا ہوگا وہ دور تو ہوا پہاڑ پر گیا جس پہاڑ سے نکلا تھا اس پہاڑ پر اس نے موہ آسمان کی طرف کر کے فریاد بلند یعنی چلا چلا کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے کہ میری ماں کو مار ڈالا ہے میری ماں کو مار ڈالا ہے یہ اسی فریاد کے نتیجے میں اللہ کا تھا آپ سنیے آپ عذاب کیسے آیا مجھے معذرت میری قبول کر لیے کہ آپ کو بڑا خوشک لگ رہا ہوگا مضمون لیکن میری مجبوری ہمیں اور کیسے بڑھو اچھا تو پھر ایک ذرا سی زحمت کر لیے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹ آئیں گے محول بن جائے گا بیچ میں بہت جگہ خالی پڑی ایک سلوات بھیجتے وے آگے بڑھائیے محمد آل محمد بار میری معذرت اب مسئلہ تو کہ جب میں میٹر دے رہا ہوتا ہوں تو اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ اتنا خوشک مضمون ہو گیا سب ہو گئے لیکن میں کیا کروں میں اپنی مرضی تو اس میں کوئی مسالہ کوئی تری ادھر 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 وہ کوئی نہیں ڈال سکتا گرم مسالہ مسالہ یہ سمجھیں نہیں سمجھ میں آتا میں مضمون پڑھ رہا ہوں خیر جناب تو جناب سالح اب دیکھئے رحمت تو دیکھئے اللہ کی کریم ہے کریم ہے رحمان رحیم ہے اب بھی فوراں عذاب نہیں جناب سالح غزبناک ہو کے تم نے اللہ کے نشانی کو مار دیا اب تم پر عذاب آئے گا تین دن انتظار کرو یعنی اب بھی توبہ کا موقع دے رہا ہے اللہ تین دن پہلے دن ایسا ہوگا دوسرے دن ایسا ہوگا زرد ہوگے نیلے ہوگی نیلے ہوا چلے گی کالی ہوا چلے گی اس کے بعد بھی انہیں معافی نہیں مانگی سب ختم ہو جائے گا توبہ کا موقع دیتا رہا اللہ جناب سالح اللہ کا رسول ناقش سالح کے پہ ہونے کے باوجود بتا رہا ہے ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا ایسا کر دیا توبہ کر لو توبہ کر لو نہیں کی توبہ جب نہیں کی توبہ توبہ نہیں کی پھر اللہ کا حکم آیا رات کو سالح بس نکل جائیے اپنے مومن بندوں کو لے کر اب دیکھئے مومن پر عذاب نہیں آئے گا اتمنان رکھو اتمنان رکھو مومن پر عذاب نہیں آئے گا سب سزا تنبی وغیرہ سب بات میں بات کروں گا مومن پر کبھی اللہ عذاب جناب سالح سے کہ جناب سالح اے حبیب اے نبی بس اپنے مومن بندوں کو لے کر نکل جائیے اب میں ان کو توبہ کر رہا ہوں بس اب کوئی بات نہیں کوئی توبہ نہیں کچھ نہیں حالانکہ نبی آخر وقت تک کوشش کرتے تھے کہ بچ جائے قوم لیکن نہیں نکل جائی جانتے کتنے آدمی نکلے ساتھ ویسے سیکڑوں تھے مگر جناب سالح کے ساتھ نکلنے والے کتنے ساتھ کہیں تیرہ ہوں گے چلو تیرہ رکھو تو تیرہ کتنے ہوئے بھائی سمجھ میں آئے کہ ہم کیا ہوتا تھا انبیاء کے ساتھ ہم جیسے کہاں کھڑے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں حقیر فقیر طالب الانبیاء کے ساتھ یہ ہوا ہے قوموں نے یہ کیا ہے لیکن اللہ نے بچا لیا بس جو ثابت قدم رہے گا مومن اللہ اسے بچائے گا وعدہ ہے نا اللہ کا تم پر عذاب نہیں لاؤں گا تم میرے مومن من دے ہو تم میرے نبی پر ایمان لائے لہذا ان کو باہر نکال دیا اور دیکھ رہے ہیں جناب سالح دور جا کے کہے بھی جائے نظارہ بھی کرو ان کا میں ان کے ساتھ کیا حشر کرتا ہوں کیسے فرشتے آ رہے تھے اور کس طرح پٹک پٹک کے مار رہے تھے ان کے بڑے بڑے گھروں کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہتے کیسے سرخ آندھی چل لہی تھی کیسے سرخ آندھی چل لہی تھی کیسے خاک کا ڈھیر نیچے گج گئے کچھ نہیں پتا کہاں گئے زمین یکسہ ہو گئی ان کے لیے تو اب کیا میں بتا رہا تھا کہ عذاب الگ ہے عذاب مومن پر نہیں آئے گا مومن پر عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا اب عذاب تلنے کی مثال بھی دوں آج اتنے پھر کل زندگی رہی سزا تنبیہ سب کی طرف چلے جائیں گے اور وہ میں خود بھی گھبرا گیا بہت زیادہ خوشک ہو گیا آج آپ کے لیے مضمون لیکن میں معذرت قبول کر لیں مجبوری ہے یہ میٹر میں نہیں دوں گا تو کون دے گا ان بچوں کو اب دیکھیں عذاب تلتا کیسے تنبیہ کسے کہتے ہیں آگئی تنبیہ تنبیہ ابھی ایک عذاب بتایا میں نے کہ عذاب کبھی بھی مومن پر لیکن مومن ہو یا نبی ہو یا پیغمبر تنبیہ ضرور آئے گی تنبیہ اسے سزا نہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تنبیہ جیسے انبیاء کو ترکِ اولا پر تنبیہ ہوئی یہ سزا تو نہیں ہے معاصم کو اللہ سزا تھوڑی جیتا مگر تنبیہ کرتا ہے نا اب سنیے کیسے تنبیہ کی ہے جناب یونس علیہ السلام پیغمبر ہے نا اللہ کے رسول ہیں دو آدمی ایمان لائے ہیں بس ایک عابد ہے ایک عالم ہے چلیے یہی آپ نام بھی سمجھ لیجئے نام تو کچھ اور ہیں بڑے مشکل سے نام ہے پیچیدہ نام ہے عبرانی لیکن چلیے آپ نہ سمجھیں ایمان لانے والے کتنے ہیں دو ایک عالم ایک عابد عابد کو اپنی عبادتوں پر گھومند ہے میں عبادت گزاروں اور کوئی بھی نہیں عالم بھی عابد ہے مگر غور و فکر کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے تنگ آگئے کتنے سال چالیس سال عذیتیں دھیلی جناب یونس علیہ السلام پر چالیس سال ظلم و ستم ہوتا رہا پروردگار بس اب تو ان پر عذاب نازل کر دیں ان پر عذاب بھیج دیں چالیس سال اللہ روکتا رہا روکتا رہا روکتا رہا پھر عذاب کی اچھا بھیجیں گے اچھا بھیجیں گے نشانیاں بتا دی یہ نشانیاں آئیں گی جناب یونس نے غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا عابد کے کہنے پر عابد جو ہے وہ ساتھ ہے اس نے کہا یہ سب چہنمی ہیں عالم جو ساتھی تھا آپ کا صحابی وہ روکتا رہا اس نے کہا یونس اپنی قوم ہے ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں نہ جائیں رہیں گے ٹھیک ہو جائیں گے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ وہ ہیں قرآن مجید کے واقعات ہیں ان کی تشریح میں یہی واقعہ ہے سب میں مشترک ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں آدمی سے اچھا ایسے کیسے ہوا اچھا معصوم نے اس سے مشورہ کیوں لیا تو بھائی اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ بس اتنا بتا دو کہ پیغمبر ختمی مرتبت سے بڑا کون معصوم ہے بھائی انہوں نے جنگ خندق میں جناب سلمان فارسی سے مشورہ کیوں لیا تو میں بھی سوال رکھتا چلا جاؤں گا پھر اٹھے سیدھے سوال کوئی کرے گا مجھ سے تو پھر میں بھائی دے رہے نا پھر جواب مجھے تو خیر جناب اب وہ عالم کہتا رہا کہ یونس آپ اللہ کے نبی ہیں آپ نہ جائیے آپ نہ جائیے جناب یونس چلے گئے وہ عابد بھی چلے گئے عالم نہیں گیا حالانکہ نبی نہیں ہے لیکن نہیں گیا اچھا جناب یونس نے کوئی غلطی کی نہیں کوئی گناہ کیا نہیں ہجرت میں کوئی بابندی ہے نہیں کوئی ایسا حکم آیا ہے اللہ کے نہیں لیکن نبی ہے نبی منصب نبوت کا تقاضہ یہ تھا یونس کہ آپ پہلے ہم سے پوچھتے تو صحیح پہلے وحی کا انتظار تو کرتے پھر جاتے وحی کا انتظار کی بغیر آپ کیسے نکل گئے جب نکل گئے تو کیا ہوا تنبیہ ہوئی نا کتنے مہینے شکم مہینے رہنا پڑا مجھے نہیں معلوم بھئی مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ سارے سمندروں میں لے کے گھومتی رہی اور قارون سے بھی ملاقات کرا کے لیے آئی یعنی اس تنبیہ میں بھی سبق موجود تھے پتہ نہیں کتنے واقعات لے کے آگئے جنابی یونس کے کیا کیا دیکھا اس شکم ماہی میں کیا کل دیکھا ایسے ہی ہوا نا شکم ماہی میں اچھا پیچھے کیا ہوا عذاب کیونکہ نبی چلے گیا چھوڑ کے اب عذاب آئے گا اللہ کا عذاب کے علامت نمدر اب یہ توبہ تلہ کرنا شروع کر دیا قوم نے چلانا شروع کر دیا ارے بھئی ڈھونڈو یونس کو ڈھونڈو یونس نبی کو ڈھونڈو معافیاں مانگو توبہ کرو جاز آئے عذاب آ رہا ہے یہ پہنچ گیا سیاہ آندھی چل رہی یہ پہنچتے پہنچتے ایک ہی قوم ہے جس پر سے عذاب ٹلا ہے عزیتیں دیا اللہ کے نبی کو بچاؤ خدا کے لئے ہم پر رہے ہیں اس عالم نے کہا کل سب سر کے بال کھول کے گریبان چاک کر کے حیوانوں کے بچوں کو بھی لے لو اور اپنے بچوں کو بھی لے لو خواتین چادریں نہ اتارنا خواتین چادریں نہ اتارنا سب آ جاؤ سہرہ میں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم میں بھی تمہارے ساتھ ہوں ہم دعا کرتے اب یہ جناب پوری قوم نکلی پا برہے نا سر برہے نا گریبان چاک آستینے پلٹی ہوئی یہ فریازدوں کا خاص حلیہ ہوتا ہے جب بہت ویسی دعا مانگنی ہو مشکل ہے تو اسی حالت میں دعا کیا کرو اللہ کو پسند ہے یہ انداز مومن کا جب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے کسی ظالم کے سامنے مت گڑ گڑایا کرو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا ہو یا اپنے مولا کے در پہ آکے گڑ گڑا ہو سب مل جائے گا تم کو بے فکر رہا ہوں یہ خامخان کہنی کی بات نہیں ہے حقیقت یہ یہ سب کچھ یہ ہے حقیقت ہے حقیدہ تو ایسا کرو پہلے خیر جناب ہوا کیا پہنچ گئی قوم توبت اللہ شروع کیا چلانا آ کے بتاتی ہے روایات کہ اتنا تھا کہ اگلی سانس لیں تو وہ عذاب کی ہوا ان کے اندر اتنے قریب آکے اللہ نے واپس پلٹا دی سلوات دے جی محمد علی محمد بار یہاں تک کہ اب یہ اگلی سانس لیں تو سانس کے ساتھ وہ عذاب کی ہوا وہ مسموم ہوا وہ زہریل ہوا ان کے اندر وہاں سے اللہ نے واپس پلٹا دیا کہ وہ میری مخلوق ہے اور جب جناب یونس آئے تو حیران ارے بھئی کہاں گیا عذاب کدھر گئی وہ قوم ہے تو سرسبزہی سبزہ کھیتی کھیت یہ وہ سارے جو کام کرے تھے وہ بھی نہیں پہچانے دوسرے گاؤں کے یا کون تھے جناب یونس آئے سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا یہ سب کیا ہے کہا کہ وہ اللہ کا رسول ہمیں چھوڑ گیا تھا ہم پر عذاب آ گیا تھا لیکن ہم لوگوں نے سب نے توبہ اللہ کی اور اللہ نے معاف کر دیا اب جناب یونس آئے کی بارگاہ میں لیکن جب مچھلی نے خشکی پر پھینکا تھا نا مچھلی نے خشکی پر پھینکا تھا تو بے دم تھے بھئی اتنے مہینے کہتے ہیں کہ چھے مہینے رہے مختلف روایات ہوں گی اتنا رہے کہ بے دم تھے ہل نہیں سکتے تھے تو اللہ نے آپ کے سرحانے کدو کا درخت اگا دیا تھا اب وہ ان کی غزہ وہ بنتا تھا جب صحت مند ہو گئے تو اس کدو کے درخت سے محبت سے ہو گئی نا بھئی جیسے آپ گھر میں ایک پودا لگاتے ہیں خود اس کو پانی دیتے ہیں تو محبت تو ہوئی جاتی ہے نا انسان تو ظاہر ہے کہ اب وہ کدو کا بات جو وہ اس کو عمر بیل لگ گئی وہ سوک کے خشک ہو کے مر گیا تو جناب یونس رونے لگے بیٹھ کے آواز آئی حاطف غیبی کی ندائی یونس کیا ہوا کہ محبود یہ مجھے غزہ فراہم کرتا تھا اس کو میں پانی بھی دیتا تھا جب سے ٹھیک ہوں اور یہ چلا گیا یہ میرا رفیق تھا اس کا مجھے بڑا دکھ ہے سوکھنے کا کہا بہت دکھ ہے اس درفت کے سوکھنے کا کہنا ہے یونس تم نے اتنا نہیں سوچا کہ یہ اتنی بڑی مخلوق جس کے لئے تم عذاب کی دعا مانگ رہے تھے بددعا کر رہے تھے یہ میری مخلوق ہے میں نے پیدا کیا ہے یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کتنا کریم ہے کریم کتنی بدبخت تھیں وہ قومیں کہ جو اس حد تک پہنچیں گے اللہ نے عذاب نازل کیا ونہ جناب نوح کی قوم سے بھی عذاب کو صدیوں تک ٹالتا رہا ٹالتا رہا اللہ ٹالتا رہا کیوں میرے بندے آج نہیں دیکھتے کہ گناہگار ترین بندوں کو بھی اللہ پالتا ہے نہیں پالتا کریم ہے کیوں وہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح ایک بار آؤ تو صحیح توبہ تو کرو میں ہر گناہ بخش دوں گا تمہارے تو یہ ہے جناب یونس کی قوم کا واقعہ کہ عذاب کو پلٹا دیا اللہ نے میرے بندے ہیں میرے بندے ہیں اور بس آخری بات مسائب کے طرف آنے کے لئے بعد جب یہ چل رہا ہے تو بھئی یہی صحیح اسی انداز میں صحیح جناب موسیٰ علیہ السلام بارش رک گئے قہد پڑ گیا بنی اسرائیل پہ پریشان بنی اسرائیل آگئے کلیم اللہ دعا کریں بارش ہی نہیں ہو رہی مر رہے ہیں کھیتیاں جل رہی ہیں جناب موسیٰ نے کلام کیا اللہ سے معبود میری قوم پریشان ہے یہ پانی وانی سب ختم ہو گیا کھیتیاں خوشک ہو گی کیا کرو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ تمہاری قوم میں ایک شخص کے گناہ اتنے بڑ گئے اتنے بڑ گئے کہ جب تک وہ قوم میں موجود ہے میری رحمت نہیں برسے گی جب تک وہ نکلنا جائے اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ شخص کتنا بڑا گناہگار ہوگا آج جب اتنے بڑے بڑے گناہگار ہم پر مسلط ہیں پھر بھی بارش تو ہو رہی ہے نا بھائی ہو رہی ہے نا تو اس کا کیا عالم ہوگا اس کے گناہوں کا اب قوم کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد خدبہ دیا جناب موسیٰ نے کہ دیکھو وہ آدمی اللہ نے پردہ رکھا ہے میں بھی پردہ رکھ رہا ہوں وہ نکل جاؤ قوم سے نکل جاؤ بارش ہو جائے گی اب جب اتنا بڑا جو گناہگار ہوگا وہ تو جانتا ہوگا نا اپنے آپ کو کہ میں ہوں اس سے بڑا تو کوئی ہے نہیں جتنے ایسے گناہ کیوں گے ایسے ایسے گناہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا ہوگا وہی ہوگا نا مجمع میں بیٹھا ہوا ہے اور جناب موسیٰ فرمارے کہ نکل جاؤ جب تک نہیں نکل ہوگا رحمت نہیں آگیا اچھا اب وہ وہی بیٹھے بیٹھے رجوع کرتا ہے رجوع کرتا ہے یا آپ کو پیسہ سے انبیاء میں یہ واقعہ ملے گا جب آپ پڑھیں گے پڑھنے کی عادت ڈالنے میں کوئی نئی چیز ایک کوئی آسمان سے توڑیا رہی ہے میرے پر کتابوں سے ہی تو پڑھ رہو نا میں بھی تو وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں کہتا ہے مابوت یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں وہ میں ہوں وہ میں ہوں دل میں بول بھی نہیں سکتا نا مجمع میں بیٹھا ہے دل میں رجوع کر رہا ہے مابوت میرا پردہ رکھ لیں مجھے معاف کر پوری قوم کے سامنے میں رسوہ ہو جاؤں گا زلیل ہو جاؤں گا میرا تس سے وعدہ ہے میں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں کبھی گناہ نہیں کروں گا تیری معاصیت نہیں کروں گا تیری نافرمانی نہیں کروں گا مابوت مجھے بخش دے میں تیرا بندہ ہوں جیسا بھی ہوں تو تیرا بندہ آپ جانتے ہیں کیا ہوا رحمتِ الٰہی جوش میں آگئی رحمتِ الٰہی جوش میں آگئی ابھی جنابِ موسیٰ نے اپنے جگہ چھوڑی نہیں تھی گھٹائیں آنے شروع ہو گئی بارش شروع ہو گئی لوگ بھاگے گھروں کے در جنابِ موسیٰ حیران پریشان یہ کیا ہوا ابھی تو میں نے خطبہ بھی نہیں ختم کیا ابھی تو مجھے حکم دیا گیا یہ بارش کیسے شروع ہو گئی پھر پہنچے اس مقام پہ تور پہ یا وہ وادیہ سینہ کا وہ خاص مقام جہاں بھی جو بھی دو تیر مقامات لکے وہاں پہنچے کلام کیا مابود تو نے مجھ سے یہ فرمایا تیرا حکمی آیا کہ وہ جب تک ہے نہیں ہوگا بارش نہیں ہوگا تو وہاں سے تو کوئی اٹھائی نہیں کوئی گئی نہیں بارش کیسے ہوگئی مجموعہ تو پورا بیٹھا رہا جواب آیا موسیٰ میرے بندے میں کیا کرتا جب تم یہ تقریر کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے اسی وقت میرے اس گناہگار بندے نے مجھ سے رجوع کیا اور جب رجوع ہوا تو غیرتِ الہی کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ پہلی بار تو مانگا اس نے مجھ سے کچھ میں خالی کیسے لوٹا دیتا پہلی بار اس کو کہتے ہیں مزاجِ ربوبیت یہ کیا ہے مزاجِ ربوبیت کہیں نہیں ملے گا کائنات میں مزاجِ ربوبیت کل بھی میں نے ارس کیا تھا کہ منصب ایسے نہیں ملتے اللہ نے حکومتیں دے دے کر اوقات بتا دی تھی سب کی دے دو ان کو پاکستان کا سربراہ بنا دو پتا چل جائے گا کتنے ٹچے ہیں یہ کتنے لچے ہیں کتنے لفنگیں ہیں کھل گئے نا جب تک نہیں ملی تھی جب تک مظلوم آگے والوں کا بھی کچھ نہیں پتا انہیں بھی اللہ دے دے گا جاؤ تم بھی تھوڑا بہت لوٹ لو تاکہ پتا تو چلے تم لوگوں کی اوقات ہے کیا تو اللہ نے حکومتیں کیوں دی یہ فرخ بتانے کے لیے کہ اگر ان کو امامت دیتا تو کیا کرتے ابھی تو یہ صاحبِ موجزہ بھی نہیں ہیں صرف اقتدار ہاتھ میں ہے اقتدار ہاتھ میں آیا تو خون کی ندیاں بہادی امامت اسے دیتا ہوں جس کے پاس اختیار ہو کائنات میں عمل دخل کا ولایت تکوینی رکھتا ہو لیکن اپنے لیے استعمال نہیں کرے گا قتل ہو جائے گا سر کٹا دے گا یہ ہے مزاجِ ربوبیت کہ کتنا ہی بڑا دشمن سامنے آ جائے بھائی کا قاتل سامنے آ جائے مزاجِ ربوبیت وہی سنتِ الٰہی کہ کچھ بھی صحیح جہنم میں پھیکے گا اللہ مگر اللہ کی مخلوق ہے میرے بھائی کا قاتل ہے پیاس کے عالم میں آیا ہے تو پیاس سرور بجھاؤں گا بجھائی کے نہیں بجھائی پیاس یہ ہے مزاجِ ربوبیت یعنی سنتِ الٰہی اس کو کہتے ہیں کہ سارے اختیار ہونے کے باوجود اللہ نے اپنے سارے نافرمانوں کو ختم کر دیا قتل کر دیا کام آ رہا ہے نا سارے رہنے یہ دہشتگرد یہ قاتل یہ آ پیر مشرق یہ سب رہنے نہیں رہ رہے مزاجِ ربوبیت ہے نپٹ لیں گے نپٹ لیں گے ہاں کوئی حس سے آگے بڑھے گا تو یہاں بھی نپٹ کے اللہ دکھاتا ہے نہیں دکھاتا کوئی چوہے کے بل سے نکل رہا ہوتا ہے کوئی گٹر سے نکل رہا ہوتا ہے کوئی نالی سے نکل رہا ہوتا ہے کتنوں کے انجام بتاؤں آپ کو صدام یہ تو ابھی آپ نے دیکھ لیا نا صدام کو دیکھ لیا قضافی کو دیکھ لیا آپ نے اور جو میں سلینی کے ساتھ ہوا تھا وہ تو تاریخ کا واقعہ اپنی جگہ ایک ہے تو وہ تو بننام گنانا شروع کروں گا تو سیکڑوں تو مجھے یاد ہے جن کا حشریں ہوا لیکن حکمرانوں کا علمیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں تاریخ جانتے ہیں مگر سبق حاصل سبق حاصل نہیں کرتے یہ ہے دنیاوی یزید لانت بن گیا نہیں بن گیا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے لانت بن گیا کی نہیں بن گیا ہمیشہ کیلئے لانت بن گیا تو یہ سنتِ الہی تو مزاجِ ربوبیت کہا جائے گا مزاجِ ربوبیت جہاں ہی کہ اختیارات ہیں چھوکر مارے گا حسین پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا تاجب ہے تاجب ہے کسی کو جاؤ پڑھو سیرت کی کتابیں کس کے نام لوں میں جوسی سیرت جاؤ پڑھ لینا ابن عساق پڑھ لو ابن عشام پڑھ لو تاریخ کے بھی کتابوں نے مختصر کر کے صحیح مگر یہ واقعات کو لکھا ہے خمیش نے لکھا خطیبِ بغدادی نے لکھا وہ جو میں نے خود پڑھے ہیں خالی ایسے نام نہیں بتا رہا ہوں آپ کو جو کتابیں میرے کتاب خانے میں ان کے نام لے رہا ہوں جو میں نے پڑھی ہے ایسے نہیں کہ میں ہوا میں کوئی بات نہیں کر رہا آپ سے تو پڑھی ہے میں نے جس میں جناب عبد المطلب کا موجزہ لکھا ہے ان کے بقول زبان جاہلیت ابھی رسول آئے نہیں ہے کہ جناب وہ جب سہرہ میں پھنسے تھے اور وہ ان کا موجزہ بہت تفصیل یہ کبھی بتا دیں گے کہ ان کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی وہاں تھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا جسے لکھا سیرت نگاروں نے سب نے لکھا کہ عبد المطلب کے بھی لکھے کمالات حاشم کے بھی کمالات لکھے مگر پھر وہی مگر کلمہ نہیں پڑا تمہارے باپ دادا نے نہیں پڑا تھا کلمہ ان کے باپ دادا سب مسلمان تھے سب ایمان پڑھتے ہے یہ ایسا خیر جناب تو بس یاد رکھیں اس بات کو کہ مزاج ربوبیت کیا ہے سنت الہی کیا ہے ان کو امامت دے رہا ہوں دیکھو سب اختیار ہے ان کے پاس مگر اختیار کے باوجود بچی سے صرف اتنا کہا حسین نے میری بچی تیرا بھائی اصغر پیاسا گیا ہے بس اتنا کہا تھا نا وہ بچی پیچھے ہٹ گئی بابا آپ کسی سے پانی نہیں مانگو کسی سے پانی نہیں مانگو عزہ داران حسین معصومین حسین ہو یا حسن ہو کوئی بھی ہو انہیں لوگوں کی پرواہ نہیں کہ مجمع کتنا آج تو میار مجمع ہے نا مجھے ایک بات بتاؤ حسین سے زیادہ کسی کی بات میں تاثیر ہو سکتی ہے نہیں نا مجمع تھا کربلا میں حسین کے ساتھ کتنے تھے بھائی بہتر مجمع میار نہیں ہوتا میار ہوتے ہیں بہتر میار کیا ہوتا ہے ورنہ مجمع اکھٹا کرنا ہوتا تو علی کے لال کے لئے کتنی مشکل بات تھی مجمع اکھٹا کرنا اس سے بڑا خطیب کونر ہوئے زمین پر اس سے زیادہ اثر کس کی آواز میں اور دکھایا تھا اس کے بیٹے نے نہیں دکھایا تصیل سجاد نے کہ وقتی طور پر صحیح مگر دمشقی جامعہ مسجد میں جب خدبہ دیا ہے تو لوگ دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کرو رہے تھے ایسا خطیب ہے یہ حاشمی خطیب ہے ان کے آگے کس کی لیکن نہیں ایسے تھوڑی لانا ہے ایک آئے مگر ہر کی طرح ہے ایک آئے مگر حبیب ابن مظاہر کی طرح ہے ایک آئے مگر فضہ جیسی ہو ایک آئے مگر شیرین جیسی ہو ایسے ہی ہیں اب مجھے نہیں یاد اتنی ساری مجلی سے پڑھی ہیں میں نے جناب شیرین کے مسائب تو نہیں پڑھے اب تک یہاں میرا خیال ہے بس میں آج یہی ذہن بنا کر آیا ہوں کہ اس بی بی کو جناب شہر بانو کی اس کنیز کا ذکر کر دوں جس کے ذکر کے بغیر کم اس کا میرا محرم مکمل نہیں ہوتا جناب شیرین کے ذکر میں بچپن سے بہت چھوٹا سا تھا جب گھر میں مجلس ہوتی تھی ایک نصف صدی کا قصہ ہو گیا یہ وہ سنتا تھا دو سب ہی پورا واقعہ کربلا کا ایک لمحہ عجیب ہے لیکن دو واقعات ایسے نقشتے کہ میں چھوٹا سا تھا مگر مجھے یاد ہے بہت چھوٹا سا تھا میں بے چین ہو کر روتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ میں ایکٹنگ کر رہا ہوں کیونکہ اتنا سا بچہ رو نہیں سکتا میں اس لئے حقیقت بتا رہا ہوں آپ سے کہ مجھے شرم آتی تھی پھر میں باہر بیٹھ کر روتا تھا کیونکہ مجھے ہی ہوتا تھا کہ لوگ سمجھیں گے کہ میں بن رہا ہوں یہ بناوٹ کر تو میں جب مجھے بالم ہوتا تھا کہ فلاں تاریخ پر یہ وارے میں صاحب ہوں گے تو میں دور جا کے بیٹھتا تھا کونے میں کیونکہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں جی بھر کے رو ہوں آسوں میں بڑی تھاقت ہوتی ہیں میرا دل چاہتا تھا تو میں دور بیٹھ کے جا کر روتا تھا تاکہ بڑے لوگ یہ نہ سمجھیں ہوتا تھا نا چھوٹا سا بچہ روئے چار پانچ سال کا تو دوئے تھے نا لوگ کہے وئیے بن رہا ہے تو میں دور چلا جاتا تھا وہاں جا کے بیٹھ کے روتا تھا ایک جناب علی اکبر کی شہادت یہ برداشت نہیں ہوتی تھی میں مولا حسین کی بارگاہ میں دست بستہ ارز کر رہا ہوں مولا آپ کی ہر مسئیبت عظیم ہے آپ کا ہر لمحہ عظیم مسئیبت میں گزرا ہے لیکن میں کیا کروں میں گناہگار آدمی سب مسائب اپنی جگہ ایک جناب علی اکبر کی شہادت ایک جناب شیری کے بس آئے واقعہ جناب شیری کا واقعہ ان دو میں میری بڑی عجیب کیفیت ہوتی اور آن بھی جب پڑھتا ہوں تو بس عجیب ایک کیفیت ہو جاتی ہے میری کون ہے یہ شیری نام سے ہی ظاہر ہے نہ عرب نہیں ہے عجم ہے عجم شیری عجمی نام ہے جناب شہربانوں کی کنیز ہیں ساتھ آئیے جناب شہربانوں کا وصال ہوا حسین نے خلط دے کے نام اکرام دے کے شیری کو رہا کر دی شیری آپ آزاد ہیں جائیے اور آپ کو ایک قطع زمین بھی دیا ہے قطع زمین بھی دیتے ہیں ایک قطع زمین دیا ہے یہاں آپ نے بنا کے رہیے آزاد ہیں آپ آزاد اور جناب شیری قدموں میں بیٹھ کر کہتی ہے مولا مجھے اپنے قدموں سے جدہ نہ کیجئے میں آپ کے بچوں کی خدمت گزاروں میں میشہ خدمت کرتی رہوں گی مجھے اپنے سے جدہ نہ کیجئے معصوم فرماتے نہیں شیری بس اب یہ تیہ ہو گیا کہ تمہیں آزادی کی زندگی گزار نہیں اب تم آزاد ہو جاؤ شیری سمجھ گئی کہ حکم امام کے آگے اب کچھ بات میری بننے والی نہیں اب کچھ تاب نہیں ہے حکم امام کے آگے کوئی تاب نہیں رکھتی شیری تو کہتی اچھا مولا جب آپ نے یہ حکم دے دیا مجھے آزادی کا پروانہ دے ہی دیا تو ایک وعدہ مجھے کر لیجئے بس ایک وعدہ پھر میں چلی جاؤں گی حسین نے پوچھا بتا کیا چاہتی ہے کیا وعدہ لینا چاہتی ہے مولا بس ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں مجھے وعدہ کی دیا آپ میرے مہمان بنیں گے ایک وعدہ حسین نے چند لحظے سوچا چند لحظے سوچ کے کہا اچھا جا شیری تجھ سے وعدہ رہا میں تیرا مہمان بنو مولا ایک اور ایک اور اب کیا چاہتی ہے شیری شیری فرماتی ہے مولا اکیلے نہیں آل رسول کے ساتھ پورے خاندان کے ساتھ پورے گھرانے کے ساتھ میری شہزادیوں زینبوں میں کلسم کے ساتھ میرے شہزادوں عباس علی اکبر کے ساتھ پھر چند لحظے سوچا حسین نے اور چند لحظے سوچنے کے بعد جواب دیا اچھا شیری جا تجھ سے وعدہ رہا پورے خاندان کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا بس ایک بات کا خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے ایسا نہ ہو شیری شیری پھر قدموں میں بیٹھ گئے مولا میں آپ کی نمخار بھلا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے گھر پہ مہمان بنے اور میں آپ کو پہچان بھی نہ سکو حسین نے حکم دیا آل رسول نے اپنے اپنے حساب سے بلکہ سب نے بڑھ چڑھ کے خلط دینا شروع کی انام زاد راہ دینا شروع کیا جو بھی بی بی آتی تھی نا خلط لے کے اس میں ایک چادر ضرور ہوتی تھی خلط تو سمجھتے ہیں نا وہ انام اکرام جو دیا جاتا ہے اس کو خلط کہتے ہیں بادشاہوں کے درباروں میں دی جاتی تھی ان کو فلان کو خلط سے نوازا جائے تو حسین بھی خلط سے نواز رہا ہے نا یہ تو آلمین کا شہنشاہ ہے میرا اور آپ کا حسین خلط سے نواز رہا ہے شیری کو تو جو بی بی آتی تھی ایک چادر ضرور ہوتی تھی تو شیری حیران ہو گئی کچھ ہی دیر میں ڈھیر بن گیا چادروں کا ایک کہتی مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی میں اتنی چادر کیا لے جا کر کروں گی پس حسین نے دھیمے لہجے میں کہا شیری سب لے جا سب لے جا شاید کسی دن گام آ جائیں گی کچھ نہیں سمجھے شیری مگر باندھ کے پورٹلی وہ بھی رکھ لی کہ چلو جب مولا فرما رہے ہیں تو چلو لے چلو چلی گئی اوفے سے بہت فاصلے پر بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی تھی بلندی پہ رہنے کی وجہ سے وہ جو آپ قلعہ شیری سنتے ہیں وہ بلندی کی وجہ سے مشہور ہو گیا کیونکہ بلند ٹیلے پہ گھرتا تو قلعہ شیری اب پوری بستی میں کتنی عزت ہے شیری کی کیوں آل رسول کی کنیز ہے فرزند رسول کی کنیزی سے آزاد ہو کر آئی ہے اور پھر اس لئے بھی عزت کرتے کہ اس سے وعدہ کیا ہے فرزند رسول نے اس سے وعدہ کیا ہے لہذا اسی کے بہانے ایک بار آل رسول ہماری بستی میں مہمان بن کر آئے گئے اسی کی وجہ سے اسی کے وسیلے سے دن ہفتے مہینے سال گدرتے گئے شیری کی بیچینی بڑھتی گئی انتظار بڑھتا گیا آخر ساٹھ ہجری آئی اور آنے جانے والے کاروانوں سے قافلوں سے خبر ملی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا کوفے کی طرف آ رہے ہیں عراق کی طرف آ رہے ہیں خوش ہو گئی شیری دوڑ گئی بستی میں ایک ایک گھر میں جاتی بی بیوں کو جمع کرتی میں نہ کہتی تھی میرا مولا حسین آئے گا میرا مولا آ رہا ہے میری شہزادی ابھی ساتھ ہیں میری شہزادی ثانی زہرہ ساتھ ہے میری شہزادی امی کلزم ساتھ ہے ہماریاں تیاری کرو میرے گھر آ رہا ہے ہم باہر نکل کے ان کا استقبال کریں گے جب قریب آئے گا اوری بستی میں ایک جشن کسا سما ہے کہ آل رسول آ رہی ہے جیسے بڑا مہمان آ جائے آنے والا ہو بلکہ آپ کا تو سب سے بڑا مہمان محرم ہوتا ہے نا شیعوں کا سب سے بڑا مہمان کون ہے ماہ ماہ محرم اتنی تیاریاں تو آپ کسی بھی چیز کے لئے نہیں کرتے جتنی آپ ازا خانے سجانے کے لئے کرتے ہیں ازادارو کل جو میں نے تابوت کا ذکر کیا تھا نا تو خاص طور پر اسی لئے کیا تھا کہ ازادارو یہ مقدس چیزیں ہیں یہ علم یہ تابوت خدا نہ کرے خدا نہ کرے کبھی مبادہ کوئی میرے موں میں خاک کہ کوئی ان کی بیعدبی کرے یا ان کا مسیوس کرے ان کا بڑا مقام ہے یہ سب چیزیں کسی نسبت ہے کسی چیز کی حسین سے کسی کی عباس سے کسی مشکیزے کی سکینہ سے کسی گہوارے کی علیہ السغر سے ان کا احترام ان کا احترام ان کا احترام تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ذل جنہ ماز اللہ ماز اللہ اور کاموں کے لئے نہیں ہے ذل جنہ تو ایک علامت ہے بہادری اور شجاعت کی لہٰذا اس کا احترام اس حساب سے کرو کہ یہ شبیح ہے اس ذل جنہ کی جس ذل جنہ نے جب تک گرہ نئی زمین پہ حسین کا دفاع کرتا رہا ماز اللہ میں اس سے سخت جملہ استعمال میں نے سخت جملہ کہا بھی نہیں کوئی اور میں سخت جملہ استعمال نہیں کنا چاہتا مگر دل میرا جلتا ہے خون تو کھولتا پس عزیزو کیا کیا اس نے اپنے گھر کی تیاری شروع کر دی رنگو روغن حجر تیار نئے بستر نئی مسندیں ایسا ہوتا ہے نا مہمان بھی تو کون آ رہا ہے عالمین کے شہزادے شہزادیاں آ رہی ہیں کائنات کے آقا زادے شہزادے شہزادیاں آ رہی ہیں لہذا احتمام بھی ویسے ہی مگر دن بڑھتے گئے پھر عجیب عجیب خبریں آنی شروع ہوئیں کچھ عجیب سی خبریں شیری یقین نہیں کرتی ان خبروں پہ کیوں اسے معلوم ہے کہ معصوم کا وعدہ ہے امام کا وعدہ ہے سب غلط ہو سکتا ہے وعدہ نہیں ضرور آئے گا مولا میرے گھر پہ آئے گا حالانکہ خبریں آنی شروع ہو گئیں آپ جانتے ہیں نا خبریں تو جاتی تھی نا ادھر ادھر کی اب یہ اور بات کہ شیری کے لحاظ سے کوئی حلکہ کر کے بتاتا تھا کوئی ویسے بتاتا تھا لیکن شیری کام آنتی ہے کیونکہ شیری کو تو یقین ہے کہ میرے حسین نے وعدہ کیا ہے پورے خاندان کے ساتھ آنے کا سب غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں سب غلط ہے میرا مولا میرے گھر میں آئے گا تم اتمنان رکھو میرا مہمان بنے گا پھر اس کے بعد تو شیری کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہر روز نکلتی تھی کوفے سے آنے والے راستے پہ بیٹھ جاتی تھی طلوع آفتاپ سے غروب آفتاپ تک بیٹھی رہتی تھی ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھا گئی معبود میرے مسافر کب آئیں گے معبود میرے مہمان کب آئیں گے پھر شام کو سورج غروب ہوتا تھا تھکی ہاری پھر واپس آ جاتی تھی اپنے قلعے میں ایک شام اسی طرح آئیے رو رہیے روتی ہوئی آ رہی کہ معبود کب آئیں گے میرے مہمان معبود خیر ہو میرے مسافروں کی خیر ہو میرے مسافروں کی آ گئے ہجرے میں چلے گئے آرام کے لئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ خادموں نے آکے آواز دی ہجرے کے دروازے پر کہ مالکن کوئی آیا ہے اچھی کون آیا ہے کہ حاکم کے سپاہی ہیں اور کچھ باغیوں کے سر لے کے جا رہے ہیں شام کچھ باغیوں کے سر ہے اور کچھ قیدیے ہیں اور قیدیوں میں عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے جب قیدی عورتوں کا نام سنانا پھر دوڑی شیری ننگے پیر دوڑی دروازہ کھلا قیلے کا دروازہ کھلا تو تاریخی ہے نا اس میں دیکھا کہ ہاں حاکم کے سپاہی ہیں کچھ نیزے ہیں لہو میں ڈوبے ہوئے سر ایک تو خون میں ڈوبے ہوئے سر دوسرے رات کی تاریخی تیسرے شیری شیری کے تو وہ احمقمان میں بھی نہیں کچھ ایسا لہذا اس نے نظریں اٹھالی کہ جنگے تو ہوتی رہتی ہیں باغیوں کے سر ہوں گے دوسرا مندر اس نے دیکھا کہ بیمار و ناتوان جوان زنجیروں سے جکڑا ہوا توکہ خاردار گلے میں سر نے اڑائے کھڑا ہے اونٹوں کی میہار تھا میں بڑا ترس آیا شیری کو اس جوان پہ مگر جب شیری نے اونٹوں پر نگاہ اوپر کر کے دیکھا پھر تڑپ اٹھی شیری بیبیاں ہیں سروں پہ چادریں نہیں ہیں ہاتھ پسے پشت بندے اور اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا شیری کہتی ہے کوئی بہت ہی محترم خاندان ہے جس کی بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے کوئی بہت ازددار خاندان ہے کھلوا دیے دروازے آ جاؤ رات گدار لو داخل وہے سپاہی اندر خجریں کھول دیا گئے سپاہی خجروں میں چلے گئے لیکن شیری نے دیکھا کہ قیدی وہیں سہن میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے سمجھ گئی شیری کہ ان قیدیوں پہ بہت ظلم بہت ظلم ان قیدیوں سپاہیوں کے پاس گئی اور ان سے جا کر کہتی ہے اگر تمہاری اجازت ہو میرا گھر ہے کچھ حجریں ان کے لئے بھی کھول دوں قیدی عورتوں کے لئے ہاتھ کھول دوں ان کے لئے حجریں کھول دوں کہا تیرا گھر ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جلدی سے کنیزوں کو بلایا کہا ان کے ہاتھ کھولو بیبیوں کے ہاتھ کھلوا ہے کہا دیکھو میں نے بات کر لی تمہارے لئے حجریں کھلوا دیئے مسندیں لگیویں بہتین غزہ سب انتظام جب تک میرے گھر میں رہو گی میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ کبھی قیدیوں پر ظلم نہ کرنا کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا کبھی قیدیوں کا مزاق نہ اڑھانا لہذا آؤ جو خدمت ہو سکتی ہے میں تمہاری کروں گی میں نے اجازت لیلی سب کو اپنے ساتھ لے کر آئی خادموں کو کنیزوں کو غلاموں کو حکم دیا بہتین کھانا ان قیدیوں کے لئے تیار کرو اب جب اتنا بھی حربان پایا قیدی بی بیوں نے ان اسیروں نے شیری کو تو جب جانے لگی ہے سارے احکامات دے کر تو اب ایک بی بی نے کہا شیری ایک بات مانے گی شیری مڑی واپس مڑی کہ جو تم کہو گے جو میرے بس میں مانوں گی بتاؤ کیا چاہتی ہے کہ شیری تیرا گھر ہے شاید تیری بات ماننے رات بھر کے لئے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے یہ نیزوں پہ جو سر ہے نا یہ ہمارے وارثوں کے سر ہے بھلا عزیت محسوس کی شیری نے یہ جملے سن کر کہتی ہے میں بات کرتا ہوں میں بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں گئی فوجیوں کے پاس شپاہیوں کے پاس کہتی ہے دیکھو میرا گھر ہے کہیں نہیں جاتے رات بھر کے لئے نیزے جن پہ ان کے مقتولین کے سریں دے دو رات بھر ماریں گے صبح پھر تمہارے پاس کہا لے جا کوئی کعب نہیں لے جا ان کو مارک دے رات بھر پھر بلائے اپنے خادموں کو احترام سے اٹھاؤ ان نیزوں کو اور لے کر جاؤ ان بی بیوں کے پاس وہ نیزے بی بیوں کے پاس آئے دیوار کے ساتھ رکھ دئیے گئے مگر شیری حیران رہ گئی کہ اپنے وارثوں کے سر پانے کے باوجود کوئی بی بی رو ہی نہیں بے چین ضرور ہے پہلو بدل رہے یہ قیدی مگر روتے نہیں اسی حیرانگی کہ عالم میں پلٹی تھی کہ پھر اسی بی بی نے آواز دی شیری ایک بات اور مانے گی پھر پلٹی کہتی ہے بی بی میں نے تجھ سے کہا نا کہ جو میرے اختیار میں ہے میں مانوں گی بتا آپ کیا چاہتی ہے جو میرے اختیار میں میں مانوں گی کب شیری جب سے ہمارے وارث قتل کیے گئے ہیں نا ہمیں رونے کی اجازت نہیں یاد ہے نا یاد ہے نا جب جب بچی نے رونے کی کوشش کی تازیانوں سے مارا گیا تماثے مارے گئے ازادارو جو روایت میں نہیں ہے نا وہ میں نہیں پڑھتا ہوں یقین کرو یقین کرو کہ بی بیوں تک کہ تازیانیں مارے گئے تھے جب سے قتل گئے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں شیری تیرا گھر ہے بس اتنی اجازت دے دیں ہم آہستہ آہستہ رویں گے ہم آہستہ آہستہ رولیں مقتلین کو تڑا پٹھی شیری کہتی ہے میرا گھر ہے کوئی پابند نہیں جی بھر کے رو جی بھر کے رو جی بھر کے ماتم کرو بس دیکھو ایک خیال رکھنا جب اپنے مقتلین کا ماتم کرنا تو میری ایک حاجت ہے دعا کرنا پوری ہو جائے میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعا دوسروں کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے اسی بی بی نے کہا شیری بتائے گی مناسب سمجھے گی تو بتائے گی تیری حاجت کیا ہے شیری کہتی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں میرا مولا حسین راستے میں ہے میری شہزادے شہزادیاں راستے میں دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائے خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائے اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا ادھر شیری واپس پلٹی کانوں میں آواز آئی ہائے میرا ماجایا حسین پس اتنا سننا تحصیری پھر واپس پلٹی اس بی بی سے کہتی ہے اوہ بی بی سب کو رونے کی اجازت ہے تجھے نہیں اور دیکھ اگر رونا ہی چاہتی ہے اپنے مقتول کا کوئی بھائی تھا تو اس مقتول کے اپنے مقتول کے بھائی کا نام لے کے رو لے یہ نام لے کے میں تجھے نہیں رونے دوں گی یہ نام لے کے میں تجھے ماتم نہیں کرنے دوں گی اس بی بی نے کہا شیری قبول ہے اب شیری پلٹی کانوں میں آواز آئی ہائے میرے عباس کا بھائی حسین بس شیری پھر پلٹی کہتی ہے اوہ بی بی اوہ بی بی یہ نام بھی نہ لے یہ نام بھی نہ لے تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا اس کا نام لے کے رو لے وہ بی بی کہتی ہے شیری یہ بھی قبول ہے اب شیری کے کانوں میں آواز آئی ہائے میرے علی اکبر کا بابا اب نہ رہا گیا شیری سے اب نہ رہا گیا واپس پلٹی دو زانوں بیٹھ گئی اس بی بی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے بی 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 جب سے تُو میرے گھر میں داخل ہوئی ہے میرے دل کو قرار نہیں ہے جب سے تُو میرے گھر میں آئی ہے ترہ ترہ کے وسوسیں میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں ارے تُو نے اپنا تار روح نہیں کرایا کچھ تو بتا تُو کون ہے تجھ پر کیا گزری کیا سانہہ دیکھ کر آ رہی ہے کیا حادثہ تیرے ساتھ ہوا کہاں کی رہنے والی ہے ارے یہ تُو جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام ہیں وہ بی بی خاموش ہے کوئی جواب نہیں دیتی پس شیری کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں تجھے تیرے حسین کی قسم دیتی ہوں بتا بتا تُو کون ہے کہاں سے آئی ہے پس اب زینب کے زبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے چہرے سے تھوڑے سے بال ہٹا کر کہا شیری بھول گئی نا بھول گئی نا شیری میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے میمان بن جائے اور تُو پہچان بھی نہ سکے شیری پچانے کھانے لگی سرو سینہ پیٹتی جاتی ہے بی بی اے میری بلکہ اے میری شہزادی یہ میں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں ارے سر کی چادر کہا ہے یہ رسن کیوں کربندھی کس نے باندھی تھی یہ رسن آپ کے بازوں میں میرا مولا حسین کہا ہے میرا آقا باہ میرا شہزاد علی اکبر میرے شہزادی آن و محمد ایک ایک کا نام لے رہی ہے شیری زینب نے ہاتھ پکڑا شیری کا ہاتھ تھام کر کہتی ہے زینب بس کر بس کر شیری بس کر ارے کس کس کا نام لے گی بھری سرکار لٹا کر آئیے زینب کربلا میں سب کو گنج شہیدہ میں سلا کر آئیے زینب شیری کوئی نہیں بچا شیری سب قطر کر دیے گئے مردوں میں بس یہ تیرے وقت کا امام سید سجاد یہی ہے علی زین العبدین یہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے جسے تو پہچان نہیں پا رہی یہی تیرے وقت کا امام ہے شیری شیری اپنے مولا سے ملے گی اپنے امام سے ملے گی وہ دیکھ وہ جو سامنے سب سے بلند نیزے پر سر ہے وہی تو تیرے مولا حسین کا سر ہے سروں سینہ پیٹی جاتی ہے کو رہیے نیزے کی جانب خوب میرے مہمان بنے ہو اے میرے سید و سردان اے میرے آقا مولا خوب مجھے شرف مذبانی بخشا ہے خوب میرے مہمان بنے ہو ارے میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب امم کل صوب میرے گھر میں مہمان بنے ان کے سروں پر چادرے بھی نہ ہو علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَا ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلِبِنْ يَنْقَلِبُونَ بس ایک گزارش ہے آپ سے جو آج مومنین شہید کر دئے گئے ان کے لیے تمام شہدہ کے لیے اور جنس مرحومین کے سارے صواب کی مجلے تھی ان سب کے لیے ایک صرف آتیحہ پڑھ کر بخشی دیں متوجہ زیارت السلام علیکن نبی اللہ السلام علیکن حبیب اللہ السلام علیکن خاتم نبیین السلام علیکن رحمت للعالمین السلام علیکن ابا عسل حدا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو السلام علیکہ اب عبداللہ السلام علیکہ ابن رسول اللہ السلام علیکہ ابن عمیر المومن وابن سید الوسیین السلام علیکہ ابن فاطمہ الزہرائی سیدت انساء علیہ السلام علیکہ علیہ جد دیکھا وابی علیہ امی